جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرہ تو جاری ہیں مگر قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کے آئی ایم ایف سے 23 پروگرام ہوئے ہیں جلفکار علی بھٹو، زیاؤل حق، بینظیر بھٹو، نواز شریف، جنرل مشرف اور عمران خان سمیت سب ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مواشی چیلنجز پاکستان کے مختلف ادوار میں آئی ایم ایف سے کرس کے حصول کے لیے پروگرام آئی ایم ایف کے پاس جانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اب تک جاری ہے ایک یا دو نہیں پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ 23 پروگرام ہوئے 1958 میں پہلا پروگرام تیپ آیا پاکستان نے آئی ایم ایف سے ڈھائی کروڑ ڈالر کی حصول کا معاہدہ کیا پہلے پروگرام کے بعد سلسلہ رکا نہیں بلکہ چل نکلا آئی ایم ایف پروگرام کی تاریخ کے مطابق صدر آیوب خان کے دور میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے تین پروگرام ہوئے اور ریکارڈ کے مطابق جنرل زیاو الحق کے دور میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے دو پروگرام ہوئے بنیزی بھٹو کے دوسرے دور میں پاکستان آئی ایم ایف کے تین پروگرام پر شریک ہوا جتکہ نواز شریف کے دوسرے دور میں پاکستان نے دو پروگرام میں شرکت کی اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا اور دو پروگرام ہوئے پاکستان میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں اس دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام ہوا پھر دوہزار تیرہ میں بننے والی نواز شریف حکومت نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں شمولیت کی پھر پاکستان تحریک انصاف کا دور آیا امران خان وزیراعظم بنے اس حکومت نے بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو ووٹ نے جولائی دوہزار انیس میں پاکستان کے لیے چھے عرب ڈالر کرز کی منظوری دی اور یوں یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے امران خان کے حکومت کے اختتام کے بعد شہباز شریف کے قیادت میں بنینے والی اتحادی حکومت بھی آئی ایم ایف سے امران خان کے دور میں لیے گئے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے کوششہ ہیں